انیس سو چھالیس کے اندر بنارس کے اندر ایک کانفرنس ہوئی آل انڈیا سنی کانفرنس جو سنی علماء کی وہ بنی ہوئی تھی صدر و رفادل الرحمہ کے زیر احتمام بنارس کے اندر یہ آل انڈیا سنی کانفرنس مناقض کی گئی بنارس کانفرنس کے نام سے دو پانچ سو مشایخ سات ہزار علماء اور دو لاکھ افراد نے اس میں شرکت کی دو لاکھ افراد نے شرکت کی اور ان میں پانچ سو مشایخ مشایخ ایک بھی ہوتا ہے نا تو بعض اگر اس کے ایک لاکھ مرید ہوتے ہیں جیسے انہی کے اندر پیر سید جماد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تحریکیں پاکستان کے اقابلین میں سے بھی ہیں سنی علماء کے اندر بھی عظیم نام ہے ان کا سید جماد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید اور چاہنے والوں کی تو تعداد شمار سے باہر یہ بھی اس کانفرنس کے اندر شریف اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء شریف انیس سو چھالیس کے اندر اپریل کے اندر یہ کانفرنس ہوئی اس کے اندر یہ بقاعدہ مطالبہ کیا گیا کہ آل انڈیا سنی کانفرنس متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کرتی ہے کہ ہم پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں اور پاکستان کے وجود میں آنے کی بھرپور تائید کرتے ہیں یہ تمام کے تمام لوگوں نے اس کو متفقہ پاس کیا اب دو لاکھ افراد تو جمع ہوئے اور اس زمانے میں دو لاکھ افراد کا جمع ہونا اتنا آسان نہیں تھا دو لاکھ جمع ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کروڑ سپورٹر ساتھ موجود ہوں گے تو یہ جو کانفرنس ہوئی اور یہ وہ زمانہ تھا یہ انیس سو پینتالیس چھالیس اصر میں وہ زمانہ بندہ جس میں یہ الیکشن ہوئے تھے الیکشن ہوئے تھے کانگرس کے مسلم لیگ کے اور اس میں بڑا جو ہے ایک بلولہ تھا یعنی بسکلی پاکستان وجود میں آنے کے پیچھے بہت بڑا رول جہاں وہ اس الیکشن کا تھا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی پاور مسلمانوں کی طاقت مسلم لیگ مسلمانوں کی جہاں وہ ایک ہی نمائندہ جماعت ہے یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھے اس لیے پاکستان بننا تب تھا کہ اگر اب اس موقع پر مسلمانوں کی قوت ایک جگہ پر ظاہر ہوتی تو اس یہ 45 اور 46 کا جو ڈیوریشن بنتا ہے اس کے اندر یوں آپ کہہ لیں کہ صدر الفادل علی رحمہ کی جو زندگی تھی اس زمانے کے اندر آپ کو سوائے پورے ہندوستان کے اندر سفر کر کے قیام پاکستان نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان اس کے علاوہ آپ کا کوئی موضوع سخن نہیں تھا یہ پورا عرصہ آپ کا اسی کے اندر گنرا محدثی آدم ہند مولادا محمد محدث کو چھوچوی رحمت اللہ نے وہ اسی جو ہے وہ کام کے اندر ہے ایون کے بڑا میں نے ایک دلچسپ واقعہ بڑا بریلی شریف کے اندر 1946 کے اندر ایک اجلاس ہوا آل ایڈیا سنی گانفرنس کا اب یہ 1946 ہے سندھار اس میں پاکستان بنا ہے وہاں پر بریلی شریف کا عرص تھا آلہ حضرت رحمہ کا عرص تھا اب عرص کا عنوان بدا گیا تھا عرص کا عنوان تھا عرص رضوی اور قیام پاکستان اس کا عنوان ہی یہ تھا بریلی شریف کے اندر عرص رضوی کا عنوان یہ تھا اور وہاں جو اجلاس ہوا ہے اب وہ بہت بڑا اس میں لوگوں کی شرکت تھی عرص تھا اس پر بھی بہت سارے لوگوں کی شرکت تھی اس کے باہر جو کھانے پینے کے سرال لگے ہوئے تھے اس میں ایک سرال کا نام تھا حامیدی حامیدی پاکستان ہوتل اور ایک کا نام تھا رضوی پاکستان ہوتل اور اس عرص کے موقع پر عالی حضرت کے عرص کے موقع پر ہمیشہ پورے ہندوستان سے علماء جمع ہوتے ہیں وہاں جو علماء جمع ہوئے انہوں نے اس اپنے عرص کے آخر کے اندر بقاعدہ ایک فتوہ شائع کیا اور وہ اس فتوے کے اندر بقاعدہ قیام پاکستان کی پرزور حمایت اور تائید کی گئی اور مسلم لیگ کی حمایت کی بھرپور جہاں وہ تائید کی گئی اور یہ انیس سو چھالیس کے اندر بریلی شریف کے اندر ہو رہا ہے پھر اس کے بعد عجمیر شریف کے اندر جلسہ ہوا اس کے اندر ایک لاکھ افراد کی شرکت تھی بنارس کے اندر دو لاکھ افراد کی شرکت تھی مشایخ تھے علماء تھے تو پاکستان جو وجود میں آیا ہے یہ عوام کی کوششوں سے آیا عوام کی کوشش اور عوام جو ہے وہ کوئی دنیا کے کسی جداغانہ کونے گوشے میں نہیں رہتی عوام وہی تھی جو مشایخ سے مربوط تھی جو علماء سے مربوط تھی علماء کے پیچھے تھی مشایخ کے پیچھے تھی اب جو مشایخ اپنی خانکاہوں میں بتا رہے جو علماء اپنی مسجدوں کے اندر بتا رہے لوگوں کا ذہن وہ بن رہا تھا اور لوگوں کا وہ ذہن اور وہ مائنسیٹ انہی مشایخ اہل سنت اور علماء اہل سنت کے دریئے بنا اور دوسری طرف سیاسی جو ایک طاقت تھی وہ بھی اپنا اثر اور سوخ استعمال کر رہی تھی اس کا مجموعہ یہ ہوا جس کے نتیجے میں الحمدللہ کے پاکستان وجود میں آیا